اسلام علیکم ریورٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو نوڈلز کی ریسپی سے بنانا سکھاؤں گی یہ چکن نوڈلز اینڈ ویجیٹیبل نوڈلز ہیں اور بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ بہت ہی مزے دار بنیں گی تو آئیے اس کو ٹائم بیسٹ کے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے جی ہمیں رکھنا ہے بوائل ہونے کے لئے پانی جس میں ہم نے اپنی سپیگٹی کو بوائل کرنا ہے تو اس میں میں نے ڈالی ہیں تین چمچ بڑے جو ہیں نمک کی ڈال دیئے میں نے اس کے اندر اور اس کو میں نے ڈھکن دے دیا تھا اور اب پانی جو ہے بوائل ہونے والا تھا تو میں نے اس کے اندر تقریباً one and half پاکٹ کے قریب سپیگٹی ڈال دی ہیں تو سفیگٹی کو ہم نے تقریباً دس منر تک بوائل کرنا ہے میں نے اس کے اندر تقریباً تین سے چار چمچ آئل کے ڈالے تھے وہ میں ریکورڈ نہیں کر سکی سوری تو اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے تین سے چار چمچ آئل کے اس میں شامل کرنے تاکہ ہماری سفیگٹی جو ہے آپ اس میں جھڑے نہیں تو ہماری سفیگٹی جو ہے یہ دیکھئے یہاں پر بوائل ہو گئی تھی اور میں نے اس کو ایک برطن میں ڈال کر ایک باسکٹ میں اس کو نکال لیا ہے اور تھنڈا پانی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اچھی طرح سے تاکہ ہماری سفیگٹی جو ہے آپ اس میں جڑے نہیں اس کو گرم نہیں رہنے دینا آپ نے فوراں سے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دینا ہے تو اب جو ہے ہم اس کا پروسیس شروع کرتے ہیں بنانے کا تو سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لی ہے میری سفیگٹی جو ہے زیادہ ہے اس میں میں نے اس کے لیے بڑی کڑائی لی ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں نے ڈالا ہے لہسن پیسٹ ڈالا ہے میں نے تین ٹیبلز ہوں تو جیسے ہی لہسن پیسٹ کا جو کلر ہے تھوڑا سا گولڈن شیڈ میں آ جائے گا تو اس میں میں ڈالوں گی ہاف کیجی کے برابر چکن چکن لیا ہے میں نے اس میں کچھ جو ہے تھائیس کی پیز ہیں اور کچھ جو ہے بریس کی پیز ہیں تو اس طرح سے میں نے کیوبز میں کار لیا تھا یہ دیکھئے اور اچھی طرح سے میں نے اس کو اس کو پانی جو ہے نکال لیا ہے تو اب اس کو میں اچھے طرح سے گھی کے اندر اور لہسن کے اندر جھون لوں گی جب تک یہ تھوڑا سا پکتا ہے تو اس میں ہم ڈالتے ہیں گرین چلیز اور ساتھ میں سویا سوس اور اس میں ڈالوں گی ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون نمک اور ٹو ٹیبل سپون اس میں ریڈ چلی فلیکس تو اب میں اسے تھوڑا سا ہلاچی ڈالوں گی تھوڑا سا اسے مک کر لوں گی تو چکن جو ہے ہمارا تقریباً نائنٹی پرسنٹ کوک ہو چکا ہے تو ایسا ایسا سے ہم سارے مسالے اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی تقریباً اس میں ون ٹیبل سپون میں نے ڈالی ہے پلیک پیپر اور تھوڑا سا پھر سے میں اس کو مکس کر لوں گی اور اب اس میں ڈالوں گی مسترڈ پیسٹ ون ٹیبل سپون یہ اپسنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اور اس میں ڈالا ہے میں نے ہاف کپ جو ہے ہورٹ ساوس ڈالی ہے اور یہاں پر میں نے دو پیاز لیے ہیں میٹیم سائز کے اس طرح سے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیے دے کئی لوگ جو ہیں وہ پیاز ڈالنا پسند نہیں کرتے لیکن یہ ڈالے سے بہت ہی مزیدی بنتی ہے نوڈلز یعنی کہ سویگٹی تو آپ جو ہے اس کو ضرور ایڈ کیجئے گا تو اس میں ون اینڈ ہاف کپ کے براور میں نے ٹیمیٹو پیوری یعنی کہ ٹیمیٹو پیسٹ ڈالا ہے میں نے تقریبن پانچ سے چھ ادھر ٹیماتر آپ نے گرائنڈ کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے بہت ہی اچھی گریوی والا مسالہ سے ایک پیار ہو گیا ہے سویگٹی کا اور چکن کو میں تھوڑا سا چیک کر کے دیکھ لیتی ہوں یہ کتنا یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک پک چکا ہے اور اب یہاں پر جب ہمارا چکن اچھی طرح سے گل جائے تو ہم نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے کیرٹس اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی شیملا مرچ اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی بند گوپی اور یہ ویجیٹیبلز جو ہیں آپ نے اپنی مرسی کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب ان ویجیٹیبلز کو میں تھوڑا سا کوک کر لوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ان کو بہت زیادہ اوور کوک آپ نے نہیں کرنا ہے ورنہ یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو جائیں گی اور کیونکہ ان کا ٹیسٹ جو ہے کرنچی کرنچی اچھا لگتا ہے اور کلر فل رہتی ہیں تو زیادہ اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ خوبصورت کلر آتا ہے ان کا تو یہ دیکھئے میں تقریباً دو منٹ کے لیے اس کو دمپر رکھتی ہوں تاکہ تھوڑی ایزی ہماری ویجیٹیبلز جو ہے نا ان کا کچھا پن تھوڑا سا دور ہو جائے تو اب یہ دیکھئے یہ بلکل ریڈی ہے اور اینڈ پہ جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے ون فورتھ کپ کے قریب چلی سوس ڈالنی ہے جب ہم نے سپیکٹی شامل کرنی ہے نا تو بس ایک منٹ پہلے ہم نے اس میں چلی سوس ایڈ کرنی ہے اور دیکھئے اب تھوڑا سا میں اس میں ڈال دوں گی ہارا دھنیا فریش تو اس کے ساتھ بھی بہت اچھا کلر آتا ہے ہمارا سپیکٹی کا اور اب میں اس میں سپیکٹی ایڈ کر دیتی ہوں تو جو کہ ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو آپ نے چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے تمام جو مسالے بنائی تھے ہم نے ویجیٹیبلز اور چکن سب کو ہم نے اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر دینا ہے تو سپیکٹی جو ہے تھوڑی سی زیادہ ہے اس لیے بہت زیادہ تھوڑا سا زور لگتا ہے اس کو مکس کرنے میں تو اب یہ دیکھئے میں اس کو ایک پیارے سے سرونگ بول میں اس کو سرف کر لوں گی اس طرح سے سپیکٹی تو بچے اور بڑے بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور تقریبا ہر گھر میں یہ بنائی جاتی ہے تو اگر آپ میرے بنائے ہوئے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزیدار بنے گی آپ کی سپیکٹی میرے اس طریقے کو فولو ضرور کر گئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی سپیکٹی کیسی بنی تو اب آپ کو میں اس کو ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار بنی ہے بہت ہی یمی بنی تھی ہماری سپیکٹی اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب پڑھنا مات بولیے گا اوکے اللہ حافظ مزیدار مزیدار